نومائی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ ڈیل ہوگی اور نہ ہی کوئی سمجھ ہوتا گنونے فعل کی اصل منصوبہ سازوں کو حساب دینا پڑے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا دو ٹوک اعلان لاہور گیریزن میں افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ سالار نے کہا شہدہ ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی نومائی کو شر پسندوں نے دانستہ شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ فیک نیوز اور پروپاگنڈے سے ڈیجنل ٹیررزم کر رہے ہیں قوم کی حمایت سے انہیں ناکام بنائیں گے لاہور گیریزن آمد پر اس آرمی چیف نے شہدہ کی یادگار پر پھول رکھے مادر وطن کے لیے جانے قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا نومائی کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا اس دن پاکستان کو تقسیم کرنے کی گھٹیا حرکت کی گئی ملک کے خلاب بغاوت کرنے والوں کو سزا ملے گی وزیر اعظم کا اسلام آباد میں نومائی کے حوالے سے تقریب میں خطاب کابینہ اجلاس خطاب میں کہا نومائی کو ریاست مسلح فاج اور سپاہ سالار کے خلاب بغاوت کی گئی شکر ہے یہ ناکام ہو گئی سانے نومائی کے ذمہ دار کسی معافی کے مستحق نہیں قوم ہم سے پوچھتی ہے سال گزر گیا ذمہ داروں کو سزا کیوں نہیں ہوئی نکران حکومت کی نومائی پر تحقیقات تھی رپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش تحریک انصاف کے نومائی واقعات میں ملوث ہونے کا انکشاف کابینہ کا سانے نومائی کے ذمہ دار کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کابینہ ارکان کا نومائی میں ملوث افراد کے مقدمات جلد مندقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ وزراء نے پوچھا کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو سزا ہوئی تو نومائی میں ملوث اناصر کیوں اب تک سزا سے بچے ہوئے ہیں شہدار ان کے اہل خانہ سے اظہاری اگجیتی کے لیے تقریب وطن پر قربان ہونے والے پیاروں کو یاد کر کے اہل خانہ اور چرکہ آبدیدہ ہو گئے شہید میجر منیب افضل کے والد نے کہا جس راہ پر ہمارے بیٹے شہید ہوئے اس پر ہمیں فخر ہے ضرورت پرے تو میرے اور بیٹے بھی وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں کیپٹن کاشف شہید کی والدہ نے کہا نومائی کے واقعات نے ہمیں بہت دکھ دیا بیٹے نے ملک کے لیے جان قربان کی لخت جگر کی جان ساری پر فخر ہے شہید میجر اکبر آوان کی اہلیہ نے کہا اب وقت ہے ہم مل کر ملک کو سوارے نومائی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے آئی جی اسلامباد نے کہا نومائی کا دن نہیں بھول سکتا ریاست اور اس کے ادارے شرپسند ناصر کے آگے کسی صورت نہیں جھکیں گے نومائی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا صدر مملکات عاصف علی زرداری کی مضمت کہا مشتعل حجوم نے سرکاری املاک اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا پرتشدد واقعہ سے صرف پاکستان دشمنوں کے مفادات پورے ہوئے بلاول بھٹو کا نومائی واقعات پر چیف جرسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کا پاکستان نومائی واقعات پر مٹی باؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا سانیہ نومائی کے خلاف پنجاب سندھ اور بلوچستان اسمبلی میں مضمتی قرار دادے متفقہ طور پر منظور قرار دار پیش کرنے کے دوران اپوزیشن کا احتجاج نعرے بازی کرتے رہے سانیہ نومائی کے زخم ایک سال بعد بھی تازہ کراچی سے پشاور تک عوام کا افواج پاکستان سے ظہاری اکجہتی شہر شہر سانیہ نومائی کے خلاف ریلیاں پشاور میں اس تحکام پاکستان کے نام سے دہشت گردی ہشتنگری سے کلا بالا اثار تک ریلی نکالی گئی بلوچستان میں ڈیرہ بکٹی ہب، ہرنائی، کولو، بارخان، اوثل، نوشکی اور خزدار میں سانیہ نومائی کے خلاف مظاہرے، پاک فوج، زندہ بات کے نارے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر حاضری سانیہ نومائی کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے وزیر دفاع خواجہ عاصف کی نیوز کانفرنس بولے فسادات میں ملوث اناثر سخت سزا کی مستحق ہیں قوم کو پتا چلنا چاہیے سانیہ نومائی کا مقصد کیا تھا؟ یہ ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا نومائی کو جو ہوا وہ پاکستان کی انا اور آبرو پر حملہ تھا غلامی نامنظور کے نارے لگانے والے اب امریکہ سے کہتے ہیں ہمارا کچھ کرو عطا تھا رڑ بولے بانی پی ٹی آئی سے بہت ریایت بڑھتی گئی نومائی کے کیسوں کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تین چار ماہ لوگوں کو دہشت گردی کی تربیت دے کر نومائی کے روز حملے کروائے گئے دہشت گرد بھی وہ نہیں کر سکے جو ان لوگوں نے نومائی کو کیا مریم نواز کا جناح ہاؤس لاہور میں تقریب سے کتاب کہا شہدہ کی یادکاروں پر حملہ کرنے والے سخت سزا کے مستحق ہیں عدلیہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیوں نومائی میں ملوث لوگوں کو سزا نہیں مل رہی؟ ایسے لوگوں کو زمانت کیسے مل جاتی ہے؟ قوم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گی سانے نومائی قوم کو تقسیم کرنے کی سازش نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولا گیا وزیراللہ سن مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب بولے ایک شخص نے نفرتیں بڑھائیں نومائی کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے زیر اطلاعات سن شرجیل انام میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا چند انتشار پسندوں نے ملک کا کلچر خراب کیا ماضی میں اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا مگر تشدد کو ترجیح نہیں دی گئی امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ملاقات بہم دلچسپی اور علاقہ صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال امریکی سینٹ کوم چیف نے دہشتگردی کے خلاف آق فوج کی قربانیوں کو سراحا مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں پر امن سیاست پر یقین رکھتے ہیں سینٹ میں قائد حضب اختلاع سینٹر شبلی فراز سے امریکی سفارت خانے کے ڈیپوٹی پولیٹیکل کانسلر کرسٹوفر جے براؤن کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال شبلی فراز نے کہا ملکی صورتحال کے پیش نظر ڈائلوگ بہت ضروری ہے عوام کی عزت نفس کا مقدمہ لے کر آئے ہیں دھاندلی کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب بولے کارکنو نے پیغام دیا جالی اسمبلیاں قبول نہیں قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے کارکنو کا جوش و جذبہ ملین مارچ سے زیادہ ہے پاکستان بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں کاراچی میں چینی اور آٹا سستہ آٹے کی فی کلو قیمت 98 روپے ہوگی ہولسل میں 93 روپے میں مل فروخت ایکس مل ریٹ 90 روپے مقرر آٹے کی قیمتیں کم ہوتے ہی روٹی اور نان بھی سستے ہو گئے تندوری نان کی قیمت 17 روپے چپاتی کی قیمت 12 روپے مقرر چینی کی فی کلو ہولسل قیمت 137 روپے ریٹیل قیمت 140 روپے مقرر نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری پاکستانی آزمین حج کا مدینہ منورہ میں آمد کا سلسلہ جاری پاکستانی صفیر اور ڈی جی حج نے رہائش گاہوں پر آزمین کا استقبال کیا تحائف اور پھول پیش کیے نئے خواہشیات کا اظہار ازلانچہ ہاکی ٹورنمنٹ میں آج پاکستان اور ڈیوزرلینڈ میں زور کا جوڑ پڑے گا پاکستان پہلے ہی جاپان کے ساتھ فائنل کے لئے کوالفائی کر چکا کپتان امار چھکیل بٹ بنے ماننگ شو سنو پاکستان کے مہمان کہا جیت کے لئے جان لڑا دیں گے پاکستان اور آئرلینڈ پہلے ٹی ٹوئنٹی میں آج مدے مقابل دونوں ٹی میں ڈبلن میں شام سات بجے آمنے سامنے ہوں گی کپتان بابر آزم قومی ٹیم کی فتح کے لئے پور امید ہیں پاسٹ بولر محمد آمیر آئرلینڈ کے لئے روانہ ڈبلن میں ٹیم کو جوائن کریں گے پہلے ٹی ٹوئنٹی انڈرنیشنل میں شرکت مشکو دوسرے اور تیسرے میچ کے لئے دستیاب ہوں گے ویزا دیر سے جاری ہونے پر آمیر کی روانگی تاخیر کا شکار ہوئی بابر آزم بابر آزم کیا خوبیاں ہونی چاہیے آپ کی ہونے والی بیوی میں سیدھے پلے سے کھیلے ٹوڈون آنی چاہیے اور کپتان بابر آزم بنے سنو نیوز کے مقبول پروگرام شو ٹائم وید رمیز راجہ کے مہمان بچپن کی شرارتیں ساتھی کرکٹرز کی باتیں بھی بتائیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پر روانگی سے پہلے خوب ہنسی مزاک اور حلہ گلہ دلچسپ سوالات کے دیئے مزیدار جواب پروگرام شو ٹائم وید رمیز راجہ آپ دیکھ سکیں گے گیارہ مئی رات گیارہ بچ کا پین منٹ پر صرف سنو نیوز پر